گرفتاری پر ڈاکٹرز اور نرسوں کی ہڈتال تڑپتے مریضوں کا کسی کو نہیں خیال احتجاج کے بائیس پانچ لاکھ سے زائد مریض متاثر ہو گئے سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاق سینگڑوں مریضوں کے آپریشن بھی التوا کر شکار سرکاری ہسپتالوں کے اوپی ڈیز اور انڈور بند ہونے سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی مریض خوار لواحکین پریشان انتہائی اہم آپریشنز بھی متاثر حکومت اور ہڈتالیوں کے درمیان معاملات جونکے توں ڈاکٹرز اور نرسوں کے ہڈتال ساتھویں روز میں داخل ہڈتال کے دینوں میں اب تک اوپی ڈیز آنے والے پانچ لاکھ سے زائد مریض متاثر ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج سینگڑوں مریضوں کے آپریشن بھی نہ ہو سکے ایک ٹیچنگ ہسپتال میں روزانہ لگ بگ پانچ ہزار مریض رپورٹ ہوتے ہیں جنر ہسپتال میو ہسپتال اور جناح ہسپتال کے آؤٹڈورز مکمل طور پر بند سرویسز اور سرگنگارم ہسپتال کے اوپی ڈیز اور انڈور بھی نہ کھل سکے وفاقی حکومت کے تحر چلنے والے شیخ زید ہسپتال کا عملہ بھی ہڈتال پر لواحکین کا کہنا ہے کہ رات بار ہمارا مریض درد سے تڑپتا رہا کس کو اپنا درد دکھائیں میرا تو یہی کہنا ہے کہ آج ان کو نا یہ اردال ختم کا دن چاہیی کیونکہ ہر لوگ پرشان ہوتے ہیں ان کے مریض ہوتے ہیں ہر جگہ پہ زلالت ہے ہر جگہ میرے پاس یہ ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہے میرے نہ باہر نہ اندر ان کا ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا جو ادھر سے فری ہونا تھا باہر پندرہ ہزار پر مانگنے ہیں صدر جنگ ڈاکٹر ایسوسیشن ڈاکٹر شویب نیازی کا کہنا ہے کہ وزیر اللہ نے پرنسیپلز میں سینر اساتہ کو ہتھ کڑیاں لگوائیں سی ایم کے معافی مانگنے تک ہٹتال ختم نہیں ہوگی